موسیقی اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور آپ نے ہماری گزشتہ کی ریسپیز کو ٹرائے بھی کر رہا ہوگا جو کہ بہت ہی زبردست اور یمی تھی جس میں شولہ تھا اور قیمہ علو مٹڑ تھا اور ڈرینڈز تھے اور آج ایک بار پھر سنیک ٹائم کے لیے ہم بہت ہی زبردست سا کمبینیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین ریسپی ہے اور بہت ہی چٹ پٹا سا سنیک بننے والا ہے اور کیا بننے والا ہے وہ ہے بیسن اور مون کی دال کے چٹ پٹے سے پکوڑے آپ کو نظر آ رہا ہے ہم نے بیسن رکھا ہے اور مون کی دال کو ہم سب سے پہلے اس کو بھگویں گے اور بھگونے کے بعد اس کو پیسیں گے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو سنیک میں بہت ہی یمی اور چٹ پٹے سے ریسپیز آپ سے شیئر کریں تاکہ آپ بھی اپنے گھروں میں ان ریسپیز کو ٹرائے کریں اور خوب داز سمیٹیں تو آج ہمارا یہ والا سنیک آپ نے ٹرائے کرنا ہے بچوں کو بہت پسند آئے گا اور بڑوں کو بھی بہت پسند آئے گا تو چلیے جلدی جلدی سے اس کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم آگے کیا کرنے والے ہیں موسیقی یہ دیکھئے فرینڈ سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی لیا ہے اور اس میں ہم نے آدھا پاؤ موم کی دال کو ہم نے بھگو دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اچھے سے پھول گئی ہے تو اس کو ہم گرائنڈ کر رہے ہیں اسی پانی میں اور ہمیں بہت زیادہ وارٹری نہیں رکھنا اور یہ دیکھئے اس کی لوگ گرائنڈ ہونے کے بعد یہ دیکھئے فرینڈز بہت زیادہ نہ تھک ہونا چاہیے نہ وارٹری ہونا چاہیے اور اسی میں ہی اب ہم تقریباً سکس ٹیبل اسپون بیسن ایڈ کریں گے اور اس بات کا خیال رکھیں کہ دال کو جب بھی آپ نے پیسنا ہوں تو دردرہ پیسیں کیونکہ کرسپینیس اسی چیز سے آتی ہے میں کبھی بھی آئین دالوں کا آٹا نہیں لیتی نہ ماش کی دال کا نہ چاول کا اس کو خود پیسیں گے تو اس میں ایک رنچینیس ڈیویلپ ہو جاتی ہے ہم نے بیسن اور مونگ کی دال کو اچھے سے پھیٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں سپائسز ڈال رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے ڈالا ہے میٹھا سوڈا تقریباً تری پینچ اور اب ہم نے ڈالی ہے اس میں ہاف ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ اور فور پینچ زیرہ ایڈ کر رہا ہے نمک حضب زائقہ ڈالنا ہے اور ساتھ ہی ان پکوڑوں کے تیار ہو رہی ہے تازی تازی ہری چٹنی جو کہ ہم ہمیشہ تازی بناتے ہیں فریز اگر کرتے ہیں ان چٹنیوں کو تو ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے بلیکش شیڈ آ جاتا ہے بیسن ہمارا بالکل ریڈی ہے ایک پین میں ہم نے گھی لے لیا ہے اور اس میں ہم نے یہ بیٹر کو پکوڑوں کی شکل میں ڈالا ہے اور آپ دیکھئے کتنے سنہرے ہمارے یہ پکوڑے بن رہے ہیں اور گولڈن ہو گئے تو ہم نے پلٹ دیا ان کو یہ دیکھئے فرینڈز صورت ہمارا سنیک ٹائم ہونے جا رہا ہے اور یہ ہمارے پکوڑوں کی فائنل لک ہے الحمدللہ بہت ہی زبردست ہی ہماری شام گزرنے والی ہے کیونکہ اتنے چٹ پٹے سے سنیک جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو بہت مزہ آتا ہے ساتھ ہم سرف کر رہے ہیں چلی گارلک سوس اور ڈرنک سرف کر رہے ہیں کیونکہ یہ کومبو ہے ہم تو لازمی ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں امید ہے میری آج کی ریسپی میری آج کی پریپریشن آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ ہم میل کی شیف آپ سے چاہتی ہیں اجازت نیو ڈے نیو ریسپی کے ساتھ تھینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی